جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے تو کیا ابو سفیان معاویہ کے لیے اپنے دل میں بغز رکھنا جائز ہے نہیں بغز آپ کو کون کہہ رہے ہیں آپ رکھیں جب وہ کافر سے مسلمان اسید تو ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں رہ گیا باقی ان کے جو وہ معاملات ہیں بغز یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے رتھے چڑھے تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو بغز کہتے ہیں بغز یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے میل آجائے وہ تو نبیل اسلام نے صحیح بخاری میں آیا کہ واشی تیرا ایمان قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھا نہیں تو آپ کیا کہیں گے بغز واشی ہے نبیل اسلام کے دل میں جو حریسن علیکم بالمؤمنین رو فرحیم ہے نہیں نبیل اسلام کو ایک تکلیف ہوتی تھی آپ نے بدلہ نہیں لیا اور آج تو ہم جنگے سفین لڑ بھی نہیں نہ سکتے ہاں اس زمانے میں ہوتے تو یہ سوال کرتے تو ویلیڈ ہوتا ہم آپ کو کہتے کہ ہاں رکھیں اب تو معاملات ختم ہو گئے اب صرف آپ علمی بات کریں گے